بسم اللہ الرحمن الرحیم رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا عنوان دیا ہے آپ نے گیارہ رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے تین دن بیس تین دن پڑھائی نماز یہ تو صحیح روایت ہے کتنی رکعت پڑھائی تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ بیس رکعت پڑھائی ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اب میرے نبی کے دور میں تین دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں صدیقی دور میں دو سال وہ فتنوں میں گزرا تو اس میں بھی اسی طرح چلا کے ٹولیوں میں ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی طاقتور ہو گئے تو ابتدائی سالوں میں نہیں چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی چاری در چاری در پانچی در دسی در بیسی در کہنے گے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا تو آپ نے سب کو کٹھا کیا اور عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے بیس رکعت کا حکم عطا فرمایا تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا تو حضرت عمر کا جو بیس رکعت تیہ کرنا ہے اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لئے عمل کے لئے کافی ہے اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے بیس پڑی تھی تو اور زیادہ اچھی بات ہے لیکن بہرحال جو آٹھ پڑتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے اور باقی پوری امت بیس پڑتی ہے ان پر بھی اتراز نہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا نماز کا وقت ہو گیا اہلِ حدیث کی مسجد تھی میں وہاں نماز پڑھنے چلے گا تو ایک بہت بڑا اشتیار لکھا ہوا تھا بیس تراوی ثابت کرنے والے کو پانچ لاکھ روپے اینا کہ بیس تراوی سیکڑوں سال سے امت کا عمل بیس تراوی آ رہا ہے تراوی کا نام جو پڑھا مجھے جو لگتا ہے کہ اہلِ مکہ اہلِ مکہ جو تھے وہ چار تراوی پڑھ کے ایک تواف کرتے تھے تو وہ آرام کے لئے ہوتا ہے ترویہ آرام تھوڑی دیر کا آرام تو چار تراوی کے بعد ایک تواف کرتے تھے وہ چھوٹا سے تواف دس منٹ میں ختم ہو جاتا تھا اور پھر چار تراوی پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے پھر چار پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے یہ صحابہ کے تھوڑے بات کے دور کی بات ہے تو مدینے والوں کو پتا چلا ہے کہ مکہ والے تو یہ کرتے ہیں وہ کہنے لے کہ آسانکی کریے انہوں نے کہا سی چالی طرح بھی پڑھا چالی رکعت وہ چالیس رکعت پڑھتے تھے تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھا جی آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھنے بیدت ہو جائے گی اور بیس پڑھنا بیدت ہے یہ سب چہالت کی بات مجھے آٹھ پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ بھی ہمواکت کی بات جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو مناظرہ نہ کیا کرو یہ بہت نادانی والی بات اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا یہ بزاعت خود اس کی طاقت کی ایک دلیل اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے بیس رکعت شروع کی آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں آٹھ رکعت ترہوی ہوتی ہے لیکن حرمین کی مسجد میں بیس رکعت ادھر بھی ادھر بھی اور یہ جو وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی یہ کس کا عمل ہے حضرت عثمان کا حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں ترہوی پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا وہ کہنے کے جی کیا دعا کرو کہ جو تیرے دل میں آئے کرنا تو ختم قرآن کی رات ترہوی کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ فرمایا اور امام دعا کرتا تھا ایک منٹ دس منٹ بیس منٹ جدنبی اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی وطر کو باجماعت حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی کہ وطر کو باجماعت پڑھا جائے تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا تو اب یہ یہ سارے سنت جو قام ان خلفہ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو پہلی امتوں کو تراوی کیوں نہیں تھی یا کیام اللیل کیوں نہیں تھا کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتی تھی وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھی صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اللہ نے ہمارے لئے کتنا آسان کر دیا کہ سات سال کے یہ چھوٹ چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں ستر سال کا بڑھا قرآن یاد کر رہے ہیں یہیں یہ مولی یوسف صاحب کا ساتھی تھا یا بتا نہیں ان سے پہلے تھا سلمان مولی سلمان آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں ہم ہماری ایک شاکشل آ رہے ہیں وہ شروع شروع میں یہاں تھے تو یہاں ترابی پڑھانے کے لئے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا وہ حافظ نہیں تھے وہ صبح بیٹھ کے شام تک ایک سپرہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیتے تیس دن میں قرآن یاد کر کے سنا دی یہ سنی سنائی بات ہے نہیں ہمارے اسی حسنین اسی ممبر اور محراب کی بات ہے کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دیتے تھے پیچھے ہوتے تھے لکمہ کوئی دینے والا شاید لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے ایک دن میں یاد کر کے سنا دیا اور ایک مجھے نام بھول گیا کہ تین دن میں قرآن یاد کیا دس سپارے ایک دن میں یاد کیا دس دوسرے دن میں یاد کی دس تیسرے دن میں یاد کی وَلَقَدْ يَسْتَلْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْدْكِرْ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو ماشاء اللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھوں ہیں اللہ کے فضل سے تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو رمضان کا احتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے میرے نبی نے نو رمضان دیکھے نو رمضان اپنی زندگی میں نو رمضان دس میں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے آپ کی زندگی میں روز فرض ہونے سے آپ کی وفات تک نو رمضان گزرے اور میں قربان جو ہوں اپنے نبی پر اپنی امت پر کیسی شفقت تھی آپ سہری کھاتے تھے بلکل آخری وقت ادھر بلال ازان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لوکمہ کھا رہے ہیں اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ خجور موں میں ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینہ میں ہے تو وہ چھت پہ گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا وہ کہتا ہے تو آپ خجور موں میں ڈال لیتے تھے یا پانی کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے کبھی خجور سے افطار فرماتے تھے کہ میری امت پہ بھوکا وقت کم سے کم آئے آج کال جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں یہ سورہ ڈوبنے کے بھی دو ڈھائی منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاں ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اصل ہے چونکہ اب سورج میں نظر ہی نہیں آتا ہے اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لکمہ موم میں جائے لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں دو کوئی سورہ نظر نہیں آئے گا یہاں دو منعاری نظر آئے گا تو لہٰذا احتیاط ٹھیک ہمارے اہل حدیث بھائی وہ دو منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا ہے اس سہری میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ سہری کھا رہے تھے بکرے کی سری پکی ہوئی تھی تو مولا علی رضی اللہ عنہ اور عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو حضرت بلالہ ہے یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ براہ مربانی کھانا پی نہ بند کریں اور یہ کہہ کر چلے گئے چھت ایک انساری عورت تھی اس کے گھر کی چھت پہ چھڑ کے ازان دیتے تھے چھڑنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحتا یا رسول اللہ اللہ کی قسم سہری کا وقت ختم ہو گیا صبح ہو گئی تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال ابھی وقت باقی تھا تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی اللہינمہ محمد رسول اللہ 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 رسول اللہ